آج کل اس فروٹ کو آپ بکتا ہوا گلی گلی اور شاپس وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں اور بس یہ ایک یا دو مہینہ ہی نظر آتا ہے اس کے بعد پورے سال ملتا ہی نہیں ہے اور خون بڑھانے کی تو یہ فیکٹری ہے ایک کلاس اس فل کا شربت اگر آپ پی لیتے ہیں تو پھر خون بنے گا بنے گا اور اس کا نام ہے انگلیش میں گریویا ایشیٹکا یعنی کہ فالسا اس کو ایسے بھی کالا نمک ڈال کر وہ لوگ دیتے ہیں تو کھا سکتے ہیں یا پھر اس کا آپ شربت بنا سکتے ہیں تھنڈا تھنڈا کول کول شربت پیجئے اور سکون لیجئے اور اگر ایک گارڈنر ہے تو آپ کو تو نظر میں آنکھوں کے سامنے ایک بلانٹ گھومے گا کہ اگر اس میں بیج ہیں تو پھر گروہ تو کیا جا سکتا ہے سبائی میں نے لیچی کے بیج کو گروہ کر دیا تھا اب اس کے بیج پر میری نظر پڑ گئی میں اس کو کھا رہی تھی تو مجھے لگا کہ اس کے اندر تو سیر سے اور سیر سے فروٹ پلانٹ گروہ کیا جا سکتا ہے مجھے خریدنے نہیں جانے پڑیں گے اس کے بیج آج ہی میں نے اس کے بیج کو گروہ کرنی کی سوچا اور موسم اتنا حسین اتنا خوبصورت جہاں اتنی کڑکڑاتی ہوئی تیز دھوپنے کوئی بھی پلانٹ بچ نہیں پا رہا تھا جلا جا رہا تھا وہاں آج کافی ریلیف ہو گیا بارش ہو جانے کی وجہ سے اور بارش کے پانی میں تو جادو ہوتا ہے ایسے میں اگر مٹی کیلی ہے اور کوئی سیٹس کروک کر دیں گے تو جرمنیٹ ہونے کی چانسز تو بڑھ جاتے موسم کتا پیارا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ کچھ دیر ایک دو منٹ آپ سکون لے لیجے فرگو کرتے ہیں دیکھیں پیارے پیارے سے بادل موسم خوب اچھا سا صبح کا چھے وقت بچا ہے اور گرین ڈی پھیل چکی ہے تھنڈ تھنڈ ہوا چلی ہے پانکشی چہرہ چہ چہا رہے ہیں اور یہ میری پیاری سی فاقتہ میرے ہوئے بنائے پلانٹر ٹاور پر بیٹھتی ہے روز بیٹھتی ہے آج کچھ زیادہ ہی خوش ہو کر بیٹھئے تو یہ منظر دل کو کتنا سکون دیتا ہے اگر تھوڑی دیر دیکھ لیا جائے یا اس گارڈن میں رہ لیا جائے تو پھر دن بن جاتا ہے بہت سکون ملتا ہے اس سکون کے لیے تو لوگ ہزاروں روپیہ خرچ کرتے ہیں لیکن روپے سے پیسے سے سکون نہیں خریدا جا سکتا جو یہ پلانٹس دے دیتے ہیں فری میں پیارا سا منظر کچھ پھولوں کی شروع تھوڑی کھل لے کی اور یہاں پر رکھا یہ پلانٹر جس میں گارڈن سوائل اور کامپوس وغیرہ ملے ہوئی رکھیں میں ملا کر اکثر رکھ دیتی ہوں اسی میں ہم بیچ گرو کر دیں گے میکسکن پیٹونیا کے یہ پنک والے ڈیلی کھل رہے ہیں آج کل بہت پیار سے اس کی پروننگ کر دیجئے اور پھول کھلیں گے چڑیاں تو چہ چاہی رہے ہیں بچے بھی چہ چاہ رہے ہیں فلیز آوائٹ کیجئے گے ان کی آوازوں کو وہ تو بس موڈی ہوتے ہیں تو چلیے ہم اس مٹی میں فالسا کی یہ سیرز گرو کر دیتے ہیں اور دیکھیں اس کو میں نے کیا کیا تھا وہ فالسوں میں سے میں نے بیج نکال دیئے تھے بینا جھوٹے کی ہوئے کیونکہ میری دادی منہ کرتی تھی کہ کبھی بھی موہ میں چبا کر پھلوں کو جھوٹا کر کے نہیں گرو کرنا تو میں نے اس کو ایسے ہی توڑ لیا تھا واش کر لیا تھا کچھ دن کے لئے شیڈ میں رکھ دیئے تھے تو یہ سوک گئے اب اس پر آپ نہ اسپلیٹ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ جو بیج ہے اس کے اندر ایک گری ٹائپ کی ہوتی ہے اس کے اوپر نہ کور چڑھا ہوا ہے تو اگر انس کور کو ہٹا دیتے ہیں جیسے تھوڑا سا کٹ لگا دیتے ہیں یا کھرج دیتے ہیں تو یہ گرو ہو جائے گا ورنہ اسے تھوڑا سا ٹائم لے گا اور پھر یہ گرو ہو جائے گا لیکن میں نے سنا ہے کہ فارسے کی بیج جس طریقے سے زمین میں گرو ہو جاتے ہیں اسی طرح گملے میں بھی اس کا پودا گرو ہو جاتا ہے اور فروٹنگ بھی کرتا ہے بہت آسان پلانٹ ہوتا اس کو گرو کرنا بھی آسان ہوتا ہے ویسے اس کو جنوری پروری میں گرو کر لینا چاہیے اب تک پلانٹ تو بن ہی جاتا میں نے دیکھے بارش کے پانی کا فائدہ اٹھایا اور اس کو یہیں سے بھرا اور میں نے ڈال دیا اس پلانٹر کے اندر اس کو کہیں ایسی جگہ پر رکھنا ہوگا جہاں پر اس کو فول ڈے کی سن لائٹ نہ ملے تھوڑی نمی ملے تھوڑی ٹنڈک ملے تو پودوں کے آس پاس چھپا کر ان کو رکھ دیجئے تو دیکھتے ہیں کہاں رکھنا ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں چھپا کر رکھ دیا یہاں پوری ڈائریکٹ سن لائٹ نہیں پڑے گی لیکن تھوڑ تھوڑا پودوں کو ہم پانی دیں گے کافی نمی ملے گی اور ہو سکتا ہے کہ ایسی جگہ پر جلدی جرمینیٹ ہو جائے اور دعائیں ضرور کیجئے گا دعائوں سے بہت جلدی کام ہو جاتا ہے کوشش کرنا اپنا کام ہے باقی اللہ کے ہاتھ ہے تو پھر بس جب اس کا ریزلٹ آئے گا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی اور ابھی اتنی جلدی تو اپ ڈیٹ دیں نہیں سکتے لیکن میں نے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اس کو گروہ کر دے گا کیونکہ آج کل فالسہ مل رہا ہے آپ کو گانا ہے تو بیچ کلیکٹ کر لیجی اور گروہ کر لیجیے اللہ حافظ لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے